کفار کی جو آیات ہیں یہ اپنا جو خواری جان کی نشانی ہیں کہ وہ مسلمانوں پر فٹ کر دیں گے اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب بریلوی یا شیعہ شیعہ تو چلو پھر اس میں تھوڑے لبرل ہو جاتے ہیں بریلوی تو چڑھ دوڑتے ہیں وہ کہتے ہیں جی مجھے ہمیں بتائیں کہ کفار کی آیات مسلمانوں پر کون لگاتا ہے کون کہتا ہے مشرق ایسا رہی ہے اچھا میں اس میں سوال پوچھتا ہوں میں ادھر 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 رکھ جائے فتوہ لگانے کے بعد بقول ان کے اور گستاخر رسول تو گستاخر رسول کے فتوہ صاحب کے اوپر کون لگاتے ہیں یہ خارجی کون ہے جو ہر ایک بندے کو گستاخر رسول کہتے ہیں ادھر ایسا جی نام لیں کن خارجیوں کے بریلوی بھی سب سے بات بریلوی ہی بریلوی کافر کہتے ہیں انہوں نے ڈگری لیوی ہے نا کہتے ہیں نا سب کافر تو خواری تو بریلوی ہوئے پھر اب آپ جب اس سے پوچھیں گے مسئلہ نمبر 154 میں نے اس کے اوپر پورا ریکارڈ کر رہا ہے اور وہ کلپ میرا لاکھوں لوگوں نے دیکھا امام کعبہ کے پیچھے نماز والا مسئلہ بھی اور کفار والی آیات مسلمانوں پہ لگانا اور کیا تبلیغی جماعت والے خوارج ہیں اسی میں سے 154 ان سے یہ پوچھیں کہ گستاخر رسول تو کافر ہی کوئی ہو سکتا ہے مسلمان تو نہیں ہو سکتا تو آپ دیوبنیوں کو گستاخر رسول کہتے ہیں اہل ادیس کو گستاخر رسول کہتے ہیں بہت شیعہ کو گستاخر رسول کہتے ہیں تو یہ پتہ آپ کو کہا جواب دیں گے وہ کہیں گے کہ چونکہ وہ گستاخیاں کرتے ہیں اس لئے ہم گستاخر رسول کہتے ہیں تو بھئی جو شرکیاں کام کریں گے انہی کو شرکیاں کام کے اوپر کہا جائے گا نا نہیں پھر یہ خوارج والی اس کا بتائیں نہ اس کے تعویل بتائیں نہ کیا ہے تعویل کیا ہے خوارج والی جو بخاری میں حدیث ہے کہ عبداللہ بن عمر مخلوق میں سب سے پترین لوگ خوارج کو سمجھتے تھے کہ وہ کافروں کی آیات مسلمانوں پر لگاتے تھے کن مسلمانوں پر بریلوی دیوبندی ہے لدی شیعہ پر نہیں خوارج کن کے اوپر آیات لگاتے تھے صحابہ کے اوپر صحابہ کی توسیق تو کتاب و سنت میں آئی ہوئی ہے صحابہ ان آیات کے مزداغ نہیں تھے صحابہ کے خلاف تو وہ آیات نازل نہیں ہوئی بھی تھی وہ تو کافروں کے خلاف نازل ہوئی بھی تھی اور وہ صحابہ مومنین کے اوپر لگاتے تھے آپ مجھے بتائیں کہ جو لوگ مسلمان ہو کہ وہ جرم کر رہے ہیں جو کافروں والا جرم ہے تو کیا ان پر وہ آید نہیں لگائی جائے گی یہ کافروں کے بارے میں آید نازل ہوئی ہے یہہودیوں کے بارے میں یہہودی کہتے تھے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نبی ان سے فرماؤ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری اتباہ کرو پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا تمہارے گناہ ماف کر دے گا یہ آید یہہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے تو یہ آید تو بریلوی دیوبندی اہلِ دی شیعہ سب کے سب جب لوگوں کو نبی الاسلام کی اتباہ پر مائل کرتے ہیں پہلی آیت یہی پڑتے ہیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو نبی کی اتباہ کرو یہ تو یہہودیوں کے بارے میں آپ مسلمانوں پر کوئی فٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یعنی مسلمان بھی چونکہ نبی کا راستہ چھوڑ چکے ہیں تو جسے فٹ اسے گفٹ تو قرآن کیا ہے جسے فٹ ہوگی اسے گفٹ ہوگی نہ حق لگانا جو ہے غلط ہے میں یہ کہتا ہوں نہ حق نہ لگایا جائے جیسے بریلوی بات بات پر لوگوں کو گستا کے رسول کہتے ہیں اس طریقے سے اہلِ حدیث بھی بات بات پر لوگوں کے پر شرک کے فتوے لگا دیتے ہیں کئی جگہ ٹھیک بھی ہوتے ہیں بریلوی بھی کئی جگہ ٹھیک بھی ہوتے ہیں کئی جگہ غلط بھی ہوتے ہیں ٹھیک کہا ہوں گے جاہو چیست نہیں جامت سے پہلے بھی تو ہے نا خوارج ان کے نصر چلے گی نہیں وہ چلیں گے نا تو آرڈ آپ کے سامنے موجود ہے نا نہیں پھر تفریق کیسے نہیں تفریق اس طرح ہو گئی کہ خوارج وہ ہیں جو دیوبندیوں کی بارتوں کو تو گستاہانہ کہہ رہے ہیں اور ہشت بیشت میں چشتی رسول اللہ کو گستاہانہ نہیں کہہ رہے ہیں کشور ماجوب میں زید بن عرصہ کی بیوی کے ساتھ نبی علیہ السلام کے سکینڈل صاحب اور سگر کو نہیں کہہ رہے ہیں یہ خوارج ہے نا انہوں نے دوغلی پالیسی رکھی ہوئی ہے نہیں لیکن وہ تو یہ کہتے ہیں اب کہتے ہیں جی یہ تو آیات تو جو ہیں وہ تو یہ ہیں کہ مسلمانوں کو مشرک کہیں گے ہاں کیا چیز تو کہتے ہیں ہم نے کس کو کہا مشرک کہیں گے مشرک نہیں ہے اس میں الفاظ ہے کافروں والی آیات مسلمانوں پر تھوپیں گے تو اس وقت تو خوارج نے مولا علیہ السلام کو کافر کہا اور کفار کو چھوڑ دیں گے یہ بھی ہے مولا علیہ السلام کو کافر کہا نا خوارج نے سن کبرال بھائی حقیقے اندر موجود ہے پانچ ہزار اٹھاسی نمبر عدیس کہ عبداللہ بن عمر خوارج کے بیچے نمازیں بھی پڑھتے تھے اور کہتے تھے جب تک حیاء علیہ السلام حیاء علیہ السلام کہیں گے ہم نمازیں بھی پڑھیں گے اور السلام علیکم کا جواب بھی دیں گے جب ہمیں کہیں گے بھائیوں کو قتل کریں ہم قتل نہیں کریں گے تو صحابہ تو خوارج کے بیچے نمازیں پڑھتے تھے تو یہ کریں گے خوارجو والی آیات لگائیں اہل عدیس کے اوپر پھر اہل عدیسوں کے بیچے نماز بھی پڑھیں ورنہ عبداللہ بن عمر تو زیادہ قیمتی نہیں ہے نمازہ اور مولا علیہ السلام نے خوارج کے جنادے بھی بڑھائے ہیں ٹھیک ہے جی مولا علیہ سے پوچھا گیا خوارج کے بارے میں المصنبی نمی شعبہ میں موجود ہے اس پنفلر میں میں نے ڈالا ہے کہ انہوں نے کہا ہمارے بائی تھے پگھوڑے ہو گئے ہیں میں ان کو کافر نہیں کہتا ان کو منافق نہیں کہتا خارجی جن کے بردیسیں تھیں ان کو کافر نہیں کہا تو ٹھیک ہے یہ خارجی کہے اور امام کعبہ کے بیچے نماز پڑھیں یہ تو نماز ہی نہیں پڑھتے آدھی روایتیں لیتے ہیں جی ابدللہ بن عمر کہتے ہیں جی خوارج بات ترین مخلوق ہے تو ابدللہ بن عمر نماز بھی پڑھتے ہیں تو اسی بھی اگر صحیح ہے ہونا بندے سے پتر تے ہیں نماز پڑھو یہ نا پیچھے جنرم خارجی تو اسی کہن دے ہو ابدللہ بن عمر کی آدھی بات لیتے ہو پوری بات نہیں لیتے اچھا ایک اور بات ہے جی کہ یہ شعال بار بار آرہے ہیں یہ آیت جو ہے یہ بریلوی جو ہے وہ پکڑ کے مسلمانوں پر لگا رہے ہوتے ہیں حالی یہ تو کافروں کے بارے میں آیا تھا کہ وہ مکھی مچھک کی مثال کا مزاق اڑاتے تھے اللہ نے فرمایا میرا مقصد کسی پر علم کا روپ ڈاولا نہیں بلکہ مقصد بات ہم جانا ہے